بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم دعا کے ایٹیکیٹز دیکھتے ہیں اور جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے پہلی ہم آیت دیکھتے ہیں سورة النمل میں آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے ام من یجیب مطر اذا دعاہ یکشف سوال ویجعلکم قلفاء الارض جب وہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالی کیسے ان کو جواب دیتے ہیں جب وہ کب مانگتے ہیں کہ جب وہ جواب دیتے ہیں جب مترہ مترہ کیا ہے درر سے ہے درر مطلب ایسی تکلیف ہے جو آپ بیمار بھی ہے یا نہیں بیمار نہیں ہے تو آپ کے پاس بلکل پیسہ نہیں ہے یا کوئی ایسی پرابلم ہے کہ آپ جو ہے نا ذہنی طور پر بہت پریشانی میں ہیں تو مترہ تو کیا کون جواب دینے والا ہے اور مترہ ایسی چیز ہے ایسا درر ہے مطلب اب آپ کے پاس کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں مطلب ایک ہی ایک راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ تو ہمیشہ ہے لیکن آپ سمجھ رہے ہیں یہ الفاظ کے معنی کیا ہے کہ آپ اتنے زیادہ تکلیف میں پرابلم میں ہیں وہ کون سی بھی تکلیف ہو سکتی جیسے میں نے بتایا اور اس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ تکلیف آپ کی دور ہو جائے اور اس کے بعد کیا ہے اور جب وہ دعا کرتے ہیں یکشفہ کیا ہے کشف سے ہے کشف کیا ہے کوئی چیز کو آپ سمجھے کوئی چیز پردے میں تھی اور وہ پردے سے باہر آ جائے تو کیا چیز سو سو مطلب کوئی چیز ایسی جو بری تھی مطلب ہو سکتا کہ بیماری ہو یا کوئی تکلیف ہو کوئی بھی چیز ہو سکتی تو کون کر رہے ہیں ایزا دعا ہو اور جو دعا کر رہے ہیں اور کون کشف کرنے والا ہے کون دور کرنے والا ہے سو کو وَيَجْعَلُقُمْ اللہ ہی دور کرنے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں پوچھیں گے تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں یہ ایک کیا ہے اللہ تعالیٰ ایک انڈیریکٹ وے میں سوال کر رہے ہیں جیسا کہ ہم بچوں سے پوچھتے ہیں اچھا اب کھانا اور کون بنائے گا مطلب اچھ انڈیسٹوٹ کے کھانا میں بناؤں گی that kind of thing تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ انڈ میں آپ دیکھیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا پھر ابھی بھی تم لوگ اس سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے مطلب نصیحت حاصل کرو اور یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ کون ہیں کہ جب تم تکلیف میں ہیں جواب دینے کے لئے جب دعا کرتے اور کشف میں رہتے اور ایسی تکلیف میں اور سو میں رہتے بہت زیادہ تکلیف میں اور پھر اللہ تعالیٰ کیا بنائے مرگ رہے ہیں وَيَجْعَلُكُمْ جَعَالَ سَهَيْ خُلَفَة خلیفہ کی جمع ہے خلیفہ اور خلیفہ بنائے الارد زمین میں خلیفہ بنائے اور بول رہے ہیں اَا اِلَا هُمَا اللَّ کیا اس کے علاوہ کوئی الہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ ہے نہیں بلکل نہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ سوال کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لئے دل میں ایک بات ہم سوچیں ہم سمجھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ قلیلما تذکرون کتنا کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو یہاں پر ذکر کے معاملے میں نہیں ہے یہاں پر کس سنس میں ہے تذکرون کہہ رہے ہیں کہ کتنی کم نصیحت حاصل کرتے ہیں تو جب بھی تکلیف آئیں گی درر آئیں گا صرف اللہ تعالیٰ دور کرنے والے ہیں اور کوئی بھی نہیں اور چاہے کوئی بھی کشف میں ہو کوئی بھی سو میں ہو صرف اللہ لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں تو تم لوگوں کو خلیفہ بنایا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کہ جو دیئے وے نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرنا پھر آگے دیکھئے صورت الاحزاب میں فرماتے ہیں یا ایوہ اللذین آمنو اسکر اللہ ذکرن کسیرہ اے لوگوں جو ایمان لائے یاد کرو کس کو اللہ ہو اللہ کو اور کس طرح یاد کرنا ہے ذکرن بہت ذکر کرنا ہے ذکر کرنا ہے کسیرہ بہت ذکر بہت کسیر دیکھیں اردو میں ہم تو یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کسیرہ اور ذکر بھی ورڈ یوز کرتے ہیں تو جو اردو بولتے ہیں ان کے لئے کتنا آسان ہے یا ایوہ اللذینہ اے لوگو آمنو ایمان لائے اسکرو یاد کرو اللہ ہو اللہ ذکرن ذکر اور ذکرن کیسا وہ بھی نکیرہ مطلب اس میں آپ دیکھیں دمتین ہے دو زبر ہے مطلب ایسا ذکر اٹھے بیٹھے کھڑے نماز کے بعد ہر طرح کا ذکر آ جائیں گا اس میں ٹھیک ہے اور کسیرہ بھی کیا ہے بہت زیادہ اور یہ بھی نکیرہ ہے مطلب بہت زیادہ ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو ایمان لائے اور اس کے بعد کیا کرو اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ ذکر کرو اور یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے ایک مومن یا مومنہ ہونے کے اعتبار سے اور آگے بھی ہم آیتیں دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة البخرا آیاء نمبر 239 میں اب یہاں پر کیا ہے خوف کی بات ہو رہی اور جب تم خوف میں ہو چاہے تم رجال مطلب چلنے کے معاملے میں رجال رجل سے ہے یا تم اپنے مطلب کوئی جانور پہ بیٹھے ہو مطلب گھوڑا ہے یا کوئی بھی چیز جس کو ہم سواری کے لئے استعمال کرتے ہیں یا پھر گاڑی ہے اپنی جو کار یوز کر رہے ہیں یا اسی ہوئی جو بھی آپ کی ہے رکبانا فَإِذَا آمِنْتُمْ جب لیکن تم آمن میں آگئے تو کیا کرو فَذْكُرُ اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو کیسا كَمَا أَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ ایسا یاد کرو جیسے کہ تم جانتے ہو جیسے اللہ نے تم کو سکھایا أَلَّمَكُمْ کیا ہے علم ہے اور کیسا سکھایا مَا لَمْ تَكُونُ جو کہ اللہ تعالی نے بتایا تَعْلَمُونَ تم جانتے ہو مطلب قرآن اور سنت کا طریقہ تو اس سے پہلے کی اگر آیت ہم دیکھیں تو اللہ تعالی اس میں کیا فرمائے تھے اللہ تعالی فرمائے تھے حافظون اور حفاظت کرو سلات کی حفاظت کرو نماز کی حفاظت کرو اور کونسی والسلاتی وسطہ جو بیچ میں ہیں وسطہ کیا ہے بیچ والی نماز اور کونسی ہے بیچ والی نماز آپ ہی سوچئے جی اثر کی نماز اور کیا ہے وَقُومُ اور خائم کرو بولتے نا ہم جیسا بولتے کہ خائم کرنا ہے نماز مطلب نماز اسی طرح پڑھنا ہے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے جیسے خوران میں اور ہم حدیثوں میں دیکھتے اور جس طرح ہم سیکھے تو خائم کرنا ہے تو مطلب وقت پہ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد جس طرح ایٹیکیٹس ہے اس کے پاکی کا خیال رکھنا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا ہے وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اور یہ جو ہے نا خنوت کرنے والے مطلب بہت زیادہ جیسے ہم ہمبل ہو جاتے اور ڈیووشنل ہو جاتے مطلب اللہ کے لیے تم جو ہے نا اطاعت کر رہے ہیں اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے رہے ہیں ہم تو ہے اللہ کے سامنے چھوٹے اور آگے ہم آیتیں دیکھتے ہیں بہت پیاری آیت ہے زکریہ علیہ السلام کس طرح توقل کر کے قَالَ رَبِّ اِنِّي وَحْنُ الْعَزْمُ مِنِّي وَاشْتَعَالَ رَأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُوَائِكَ رَبِّ شَقِيَّا قَالَ رَبِّ اور فرمایا کس نے اِنِّي وَحْنُ الْعَزْمُ اور جب اللہ تعالیٰ بولے کہ ان کو خوش خبری ملنے والی ہے اولاد کی تو رسکریہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اِنِّي وَحْنُ الْعَزْمُ میرے تو ہڈیاں جو ہے نا نرم پڑ گئے مِنِّي وَشْتَعَالَ اور میرا سر راسو میرا سر راس کیا ہے سر شائبن بول رہے کہ میرا سر بھڑک اٹھا بُڑھا پے سے اور دیکھئے جیسے ہی ہم سکسٹی کے بات جب ہماری عمر بڑھتی ہمارے بونز بھتنا نرم پڑ جاتے اور آپ دیکھئے چھوٹی سی بھی چھوٹنا بہت مشکل ہو جاتی اور یہ ایج ایسی ہے بہت کیرفل ہے نا کوئی بھی کام کرنے کے لئے سپیشلی جو آپ لوگ سکسٹی آن ورز جو ایلڈر ہے نا پلیز اپنا خیال خود رکھیں اللہ تعالیٰ بتائے کہ اپنا خیال رکھو تو یہاں پر میں اس اولڈ ایج کے کانٹیکس میں آپ کوئی ضرور تاقید کروں گی کہ اولڈ ایج میں اللہ تعالیٰ خود یہاں بتا رہے ہیں دیکھئے کیا بول رہے ہیں کہ میرے ہڈیاں کمزور ہو گئے اور کیا ہوا میرا اشتراک مطلب بھڑک اٹھا رہا سا میرا سر کیسے شیابن مطلب وائٹ ہو گیا گری ہیر ہو گئے بودھا ہو گیا میرے بال سفید ہو گئے وَلَمْ أَكُن اب یہ دیکھئے نا آگے جو آیت ہے آیت آدھی جو کمپلیٹ ہو رہی وَلَمْ أَكُن بھی دعائی کا اور بول رہے ہیں میں نہیں ہوں کبھی بھی دعا سے ربی شقیہ نا مراد اپنے رب سے بول رہے ہیں کہ میں کبھی بھی اللہ سے نا مراد نہیں ہوں میں پر امید ہوں اس کا مطلب کیا ہے میں نا مراد نہیں ہوں مطلب میں کبھی بھی اللہ سے ایسا نہیں ہے کہ میں دعا کروں اور اللہ میری دعا نہیں وہ فرما رہی کہ میں جب اللہ سے دعا کروں میں کوئی پورا یقین ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی میری دعا کو آنسر کرنے والے ہیں تو یہ بات ہم ضرور یاد رکھنا چاہئے وَلَمْ أَكُمْ بِدْوَائِكَ رَبِّ الشَّقِيَةِ شقیہ نہیں ہونا ہے مطلب ہم جو ہے نا یہ نہیں کہنا کہ نہیں میں نا مراد ہو گیا نعوذ باللہ استغفراللہ نیور ایور کبھی ایسا نہ کہیں پوری پور امید رکھیں اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ سورة العسرہ میں وَإِذَا مَسَّاكُمْ دُرُّ فَالْبَحْرِ دَلَّ مَنْ تَدْعُونَ اِلَا اِيَّاہُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَرْدُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا تو اللہ سبحانہ اللہ تلہ سورة العسرہ آیان نمبر 67 میں فرما رہی وَإِذَا مَسَّاكُمْ جب کوئی چیز کیا ٹچ کری تمہا کو اب یہاں چھونے کے معنی میں کیا ہے کوئی چیز آپ کو پہنچنا مطلب درر اور درر کا معنی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو جو بھی چیز درر پہنچ رہا چاہے بیمار ہو لیکن یہاں پر بیماری کے طور پر نہیں ہے کیوں کیونکہ آیت کے کانٹیکس میں دیکھیں فِل بَحَر مطلب آپ چاہے مطلب پانی میں آپ جو جا رہے ہیں دلہ اب گمراہ ہو گئے اب جب پانی میں ہم بوٹ سیل کرتے تو کیا ہوتا اندھیرہ آتا یا بہت زیادہ ہوا چل رہی تو آپ کی بوٹ کیا ہے ڈگمگانے لگتی مَن تَدْعُونَ اِلَّا اِيَّاہُ تو تم لوگ کیا کرتے دلہ مطلب اب بوٹ کیا ہو گئی مل میں یا تو بیکاوز آف بہت زیادہ ویوز آگئے اس وجہ سے پانی میں ادھر ادھر ڈگمگاری بوٹ کا سفر کرو تو آپ محسوس کر سکتے سپیشلی جب نائیگرا فالز جاتے یا کہیں پر بھی ہو آپ چھوٹی بوٹ ہو یا بڑی لیکن وہ جو سامنے جو ہوا کا رخ چینج ہوتا تو آپ کیا کرنے شروع کرتے تَدْعُونَ اِلَّا اِيَّاہُ صرف اللہ سے دعا کرتے تو لیکن یہاں پر ایسی بات کیوں کر رہے ہیں تو یہاں پر کانٹیکس بھی سمجھنا پڑیں گا جو مشرقین مکہ تھے اللہ سے دعا کرتے تھے لیکن یہ لوگ شرق بھی کرتے تھے دوسرے الہ سے بھی مانگتے تھے لیکن جب ایسی کچھ بات ہوتی صرف اِيَّاہُ مطلب صرف اللہ سے مانگتے تھے فَلَمَّا نَجَّاكُمْ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں جب نجات دے دیتا ہوں جب یہ جو بھی تکلیف ہے دور کر دیتا ہوں اِلَّا بَرِّ عَرْدُتْكُمْ مطلب اب جو ہے نا بہر سے نکل کے مطلب آپ جو ہے نا جو پانی میں تھے اب نکل کے آپ زمین پہ آگئے خوشکی پہ آگیا کیوں بر ہے بر اور بہر میں فرق ہے بہر کیا ہے ہا آئیں گا بیچ میں بر کیا ہے بارارہ یہ صرف خوشکی کے لیے آ رہا ٹھیک ہے تو اب خوشکی کیا ہے جیسے ہی ہم کروس کر لیے آگے خوشکی پہ تو اب اس کے بعد کیا کر رہے ہیں وَقَانُ الْإِنسَانَ کفورہ بول رہے ہیں کہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے یہاں کفر کیا ہے کفرانِ نعمت ہے مطلب آپ جو ہے نا ناشکری کر رہے ہیں یہاں پر یہ ناشکری بھی کرنا کیا ہے یہ تو غلط ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورة الإبراہیم میں ان شکر تم لاعزیدنکم ان کفر تم تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر تم کفر کریں گے اس میں بھی کفرانِ نعمت ہے تو بول رہے ہیں تو ہم اللہ تعالی یہاں فرما رہے ہیں تو ہم یہاں پر کچھ جو باتیں سیکھیں تو آپ دیکھئے کہ یہ دعا کے تعلق سے میں یہ اس میں یاد دہانی کرنا چاہ رہی تھی کہ دعا کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور صرف اور صرف اللہ تعالی آپ کی دعاوں کو جو ہے نا جواب دینے والا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالی فرماتے ہیں سورت الزاریات آیہ نمبر 56 وما قلقت الجن والانسہ اللہ لیابدون وما قلقت جن والانسہ مطلب یہاں بول رہے ہیں اور میں نے پیدا کیا قلقت قلقہ سے ہے نا قاف لام قاف قلقہ پیدا کیا میں نے الجن والانس جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی اور کس لیے پیدا کیا اللہ لیابدون مگر کہ وہ میری عبادت کرے اور میری عبادت کرے کیسے میں علم ہو رہا اللہ مطلب مگر لیابدون لام کے نیچے جو کسرہ ہے زیر ہے صرف اس کے لیے کیا ہے تاکے بولتے نا اس کے لیے یابدون نی ہے دیکھیں نون کے نیچے زبر کسرہ ہے مطلب میری عبادت کرو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دیکھیں اگر آپ قرآن کے تھوڑے تھوڑے الفاظ سمجھیں گے چھوٹے چھوٹے دمہ فتح کسرہ سے بھی جو میننگ چینج ہو جاتا تو آپ ضرور اور کریے اس سے جو ہے نا آپ کو پتا چلتا ایک ایک حرکت کی بھی کتنی امپورٹنٹس ہے اس لیے ایک ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کیا کرے ایک ایک حرکت کی بھی آپ کو اچھا جر دینے والے ہیں آپ کو بہترین گوڈ ڈیڈز دینے والے ہیں تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ میں جن اور انسان کو اس لیے پیدا کرے تاکہ وہ میری عبادت کرے اور پھر ہم دعا کس طرح کرنا ہے سنن ابو دعوت کی روایت ہے جس میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے دعا کیا ہے عبادت ہے دیکھیں تین الفاظ ہے اور آپ کوشش کریں کہ حدیثوں کو بھی آپ تھوڑا میمرائز کریں آپ لوگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اد دعا ہو دعا ہوا وہ عبادت عبادت ہے دعا کیا ہے عبادت ہے تو ہم کیا ایسے ہی اٹھ جائیں گے نماز پڑھیں فرض نماز پڑھیں بغر دعا پہلے تو بہت ذکر کریے اور کیا بولتے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہ وہ جو نماز ہماری اچھی نماز ہوئی وہ ہم کو کیسے پتائیں پتا چلے کہ آپ ایسی جلد بازی میں اٹھ جائیں نہیں sometimes it can be once in a while ہو سکتا لیکن not always تو آپ ذکر کریں گے اور پھر اس کے بعد دعا کریں گے اور انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں کب کب دعا کرنا چاہیے اور قبولیت کا وقت اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو ایک طریقہ بتائے دعا کرنے کا تو اب یہاں کیا ہے الدعا ہو حوالعبادت اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة البقرہ میں آیت نمبر 186 میں فَإِزَا سَعَلَكَ اور جب وہ سآلہ کا سآل سے سوآسین حمزالام سوال کرنا جو ہم بولتے تو یہ بھی دیکھئے اردو بولنا کتنا آپ آسانی سے سمجھ سکتے سآلہ کا کا کی ضمیر کس کے طرف ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے طرف عبادی میرے بندے اگین آپ دیکھئے عبادی دال کے نیچے جو کسرہ ہے زیر ہے اس کے وجہ سے میرے عبد کیا ہے آئین بادال بندہ میرے بندے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرما دو فا انی میں ان کے خریب خاف رابا بہت خریب ہوں میں اور کیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے اجیبو میں جواب دیتا ہوں دعوتا جو دعا کرتے ہیں جو مجھ سے دعا کرتے ہیں جو مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کی دعا کو جواب دیتا ہوں میں ان کی دعا کو آنسر کرتا ہوں میں ان کی دعا کو خبول کرتا ہوں اور اب آپ دیکھئے جب دعا کی خبول ہونے کی بات ہو رہی یہاں پر تین چیزیں ہوں گئے یا تو آپ کی دعا فوراں خبول ہو جائیں گی اس دنیا میں ٹھیک ہے آپ یہ کئی بار نوٹس کرے ہوں گے کہ آپ کی دعا آپ دعا مانگتے فوراں آپ کی دعا خبول ہو جاتی دوسری چیز کیا ہوں گی آپ کے پاس جو بھی پریشانی آنے والی تھی ہو سکتا کوئی بڑی پریشانی تھی یا تو فینانشل لاؤس تھا یا تو پیسے کا کوئی لاؤس ہونے والا تھا یا جان جان یا مال کوئی بھی چیز ہو سکتی تو اللہ تعالی کیا کرے وہ پریشانی کو دور کر دی کیونکہ آپ دعا کرے تیسری چیز کیا ہوں گی کہ اللہ تعالی کے پاس وہ جمع ہو جائیں گی وہ دعا اور اس دن موتیوں کی طرح اللہ تعالی نکالیں گے تو ایک بندہ حسرت کریں گا کاش میں میری کوئی دعا دنیا میں خبول نہیں ہوتی اور ساری دعائیں آخرت کے لیے رہ جاتی تو سبحان اللہ دیکھیں آپ تین بھی چیزوں میں کتنی ہمارا ہی فیدہ ہے نا تو آپ کبھی یہ نے سوچے اچھا میں تو اتنے سال سے دعا کر رہی ہوں اور میری یہ خبول نہیں ہو رہی بھئی اللہ بہتر جانتا ہے اللہ تعالی نا ستر ماہوں کی محبت رکھنے والے ہیں ہم دیکھتے کہ ایک ماں ہم سے جو محبت کرتی کتنی رہم دل ہے اور دیکھیں ماں جو رہم دل ہے ماں رحم رحم ہیچ کیا ہے اللہ تعالی کیا بولتے ہیں سٹارٹنگ سور فاتحہ سے ہی دیکھئے کہ رحمان اور رحیم کی بات ہو رہی ہے اور رحم بھی کیا ہے کہ جو ماں کا جو پیٹ ہے جس میں بچہ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں رحم تو ماں تو ہمارے لئے بہت زیادہ رحم کرتی تو اللہ تو ستر گناہ زیادہ رحم کرنے والا ہے ستر گناہ زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے تو ہم کوئی یقین ہونا چاہیے اگر کوئی چیز نہیں مل رہی ہے ہمارے لئے تو وہ خیر ہے ہمارے لئے اور کوئی حکمت ہے اس کے اندر اور پھر اب ہم دعا کیسا کرنا چاہیے اچھا پہلی چیز نیتوں کا جائزہ لیجئے ایسی نیت ہونا چاہیے جس میں آپ کو کمپلیٹ اپنے اندر جو ہے نا کمپلیٹ یہ رہنا چاہیے کہ سنسیاریٹی رہنا چاہیے خلوص اخلاص کے ساتھ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نا اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے مطلب جیسا ہم وہ دعا جب مانگ رہے نا تو اچھے سے مانگیں اب آپ سمجھئے کوئی دعا مانگ رہے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ آپ مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے جنت الفردوس دے تو آپ وہ بلکل وہ مانگ رہے ہیں تو وہ سمجھ بھی رہے ہیں آپ کیا مانگ رہے ہیں آپ آپ میری سمجھ رہے ہیں نا کہ جو مانگ رہے ہیں وہ سمجھ بھی رہے ہیں اور وہ کانسنٹریشن سے ایسا نہیں کہ مانگ رہے ہیں اور آپ کے دماغ کہیں اور ہے ارے میں آپ کچن میں جا کے کیا کرنا ہوں یا بچوں کا مجھے خیال رکھنا ہے یا نا ایسے نہ ہو ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ سوچے بھی آپ کیا مانگ رہے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و سنہ کرنا ہے کیسا اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں فَدْعُ بِحَا أَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ اچھے اچھے نام اور اللہ کے اچھے اچھے نام کتنے ہیں 99 اور 99 نیمز اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کے جو نام ہیں وہ کیا ہے یا اللہ یا رحمان اور جو اللہ کے واقعی میں اسماء الْحُسْنَةِ یہ نہیں کہ ہم خود بنا لیے اور وہ ویسا نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بات سے ہم اتیاد کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا تو آپ اللہم صلی اللہ محمدین آپ یہ بھی پڑھ سکتے یا چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے درود ابراہیم پڑھئے یا چھوٹا درود اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبینا محمد بہت سارے مطلب جو صحیح درود ہے یہ نہیں کہ کچھ لوگ بہت سارے کتابیں بھی چھاپ لیے جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہیں اور جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہیں تو حوزِ کوسر پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملیں گے تو ہم کو ملنا ہے ہم سب کو ملنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم بیدتیں نہیں کریں گے دین میں کوئی چیز اس میں اضافہ کرنا یا کم کرنا نہیں جو سنت میں ہے وہ ہی کریں گے ہم انشاءاللہ اور اس کے بعد کیا کریں گے پورا یقین رکھیں گے دعا کا کہ اللہ یہ خبول کر لے اور اللہ تعالیٰ خبول کر لے ہم جب دعا کر رہی تو وہ جو تین چیزیں میں نے بتایا تھا خبولیت کے یا تو یہاں پر یعنی تو آخرت کے لیے یعنی تو آپ کی پریشانی دور ہوں گی اب یہ ناموریدی نہیں کرنا کہ کچھ لوگ میں نے دیکھا کہ مجھے بہت سارے لوگ آکے کہتے دیکھئے سسٹر آفرین ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی آپ کرئے استغفر اللہ عوض باللہ کیوں ایسی بات کرتے ہیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں اللہ سے مانگ یہ یہ آپ کی اور اللہ کے بیچ میں جو آپ تڑپ سے مانگیں گے کیا دوسرے لوگ مانگ سکتے ٹھیک ہے اچھی بات ہے انشاءاللہ جو جو مجھ سے کہتے ہیں میں ضرور انشاءاللہ دعا کرتی ہوں جب ہی میں کہتی ہوں لیکن ہم سب ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے ہیں لیکن آپ وہ جو تکلیف اور وہ پین سے آپ جو دعا کریں گے آپ اپنے لئے دعا کریں اگر آپ یہ محسوس کرتے دیکھیں ہم سب گناہ گارے اور اللہ سے ہم بتانا چاہیے اللہ تعالیٰ میرے سے بہت گناہ ہوئے بہت گلتی ہوئے اور مجھے معاف کریں اور میری دعا خبول کریں اور پھر وہ گناہ کے راستے پر نہ جائیں کوشش کریں کہ وہ گناہ سے بچ جائیں لیکن دعا پلیز آپ اپنے لئے ضرور کریں اور یہاں پر بہت زیادہ اطاعت گزاری ہونا چاہیے اور اندر ایک ہمبلنس ہونا چاہیے ایسے کہ جس میں ایک اللہ تعالیٰ کے لئے بہت زیادہ ہمبل ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بتانا اللہ تعالیٰ آپ مجھے کیا کیا نعمتیں دیئے دیکھیں ہم جب ایک لخمہ بھی موں میں ڈالتے ہیں کھانے کا تو اللہ کا شکر ادا کریے سبحان اللہ الحمدللہ اور کھانا کھائے با سے کھانے سے پہلے کی دعا کھانے کے بعد بھی الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے یہ تو میں ایک مثال دے رہی ہوں کھانے کی اور کھانا ہے کپڑے ہے گھر ہے بہت سارے ہمارے بچے ہیں سب سے بڑی تو اللہ کا جو ہے نعمتوں کا ذکر کریں آپ اور اللہ کے بیچ میں ہیں اللہ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا میں شکر گزاری ہوں لوگوں کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ کے سامنے آپ جانتے اور اللہ جانتا شکر گزاری کریں یہ نہ کہ کمپلین کرنا شروع کرے جو چیز نہیں ہے اگر ایک چیز نہیں ہے ہم اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہزاروں چیزیں ہیں جو نعمتیں ہم اس کے بارے میں نہیں بات کرتے ہیں دیکھیں ہمارے انبیاء اکرام سے ہم کیا سکھتے ہیں حازہ من فضلی ربی یہ میرا رب کا فضل ہے کون بولے سلیمان علیہ السلام جو جو نعمتیں ملتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے یہ میرا رب کا فضل ہے تو ہم بھی یہی کہنا چاہئے اور شکر گزاری ہونی چاہئے اور پھر اس کے بعد شرک نہیں کرنا چاہئے کسی اور سے مت مانگے صرف اللہ سے مانگے شرک نہیں کرنا ہے شرک کیا ہے کہ وہ بابا جی ہے ان کا مزار ہے چلو وہاں جا کے مانگو نہیں یہ آپ اور اللہ کے بیچ میں شرک کرنا ہی نہیں ہے کیوں مانگیں گے جو انسان ہزاروں سال ہوگے گزر کے اور اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے شرک کر رہے ہیں تو آپ کچھ زورتی نہیں ہے یا کوئی اور کچھ لوگ تو مورتیاں بنا کے شرک کرتے کچھ لوگ ایسے منگھڑک باتیں کرتے اور بتاتے کہ فلان جو ہے نا بہت زیادہ کیا ہے اللہ کے خریب ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ جب اللہ تعالی ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیے کیا نوز بلہ ان سے زیادہ ہو سکتے نہیں ہو سکتے بلکل نہیں ہو سکتے صرف ہم اللہ اس کے بعد جو ہے نا جو بھی ہم سیکھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا اور اچھا اس کے بعد ہم اور کیا کریں گے شرک نہیں کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے کیسا ہے استغفار اللہ یا توب لے استغفار کے ڈیفرنٹ کائنڈ آف استغفار ہے کلاس کروں گے استغفار کتنے ڈیفرنٹ ٹائپ آف استغفار ہیں تو یہاں پر ابھی آپ کیا کریے استغفار اللہ جو ہے نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور ستر ٹائم سے زیادہ ٹھیک ہے مور دن سیونٹی ٹائمز کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستر سے زیادہ ٹائم استغفار اللہ کہتے تھے جبکہ آپ کے جو ہے نا گناہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مااف کر دی حالانکہ وہ تو ماسوم تھے وہ تو کوئی گناہ ایسی بات تو تھی نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو ایک سنت سکھا کے گئے ہم اس پہ عمل کریں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی گناہیں ہیں یہ آپ کی اور اللہ کے بیچ میں ہیں اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی دوست کو یا کسی کو یہ تو وہی بات ہوگی نا جیسے کہ نسارہ جو کرسچن لوگ جاتے وہ باکس میں اور بولتے کہ اچھا دیکھئے فادر میرے سے یہ غلطی ہو گئی تھی اس لئے میں اس کی معافی بھائی ضرورتی نہیں ہے آپ جانے اور اللہ جانے آپ اللہ سے معافی مانگیں لیکن دیکھئے جب کبیرہ گناہ ہے حد خائم ہوں گے کبیرہ گناہ کیا کیا ہے دیکھئے کسی کے ساتھ زناکاری بدکاری کرنا کسی کا مال ہڑپ کر لینا بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں تو پھر حد خائم ہوں گی پھر وہ انسان سے بھی آپ کو معافی مانگنا پڑی گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے حقوق اللہ عبادتوں میں تم لوگ کمی کریں گے تو وہ میرے ہاتھ میں ہے معاف کرنا لیکن جو بندوں کے ساتھ کریں گے تو وہ بندوں کے ہاتھ میں ہے تو یہ بندوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں اور معافی اللہ سے مانگیں آپ کونسے کونسے اوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہم سب کو معلوم ہے یہ ایک یاد دیا نہیں ہے ہم سب کے لیے پہلی کیا ہے چیز تہجد اور ہم سب کوشش کرنا چاہیے دیکھئے یہ سب کے لیے بودے ہو بچے ہو جوان ہو یا کوئی بھی تہجد کی عادت کرنی چاہیے ٹھیک ہے بہت زندگی گزر گئی اور پتہ نہیں ہماری کتنی زندگی اور بہترین ٹائم ہے کہ اب رمضان آ رہا ہے تو اب بھی اسے عادت کریں پھئی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں نماز سے فجر سے آدھا گھنٹہ اگر آپ اور ایک دو گھنٹہ پہ لے اٹھ سکتے تو بہت اچھی بات ہے اور وہ ٹائم ایسا ہے کہ آپ اور اللہ کے بیچ میں اچھی عبادت کریے خوب اچھے مطلب آپ قرآن اس وقت جو اے نا حفظ کر سکتے اچھے اچھے صورتیں یاد کریے اور یہ مت کہی ہے کہ نہیں ہم حفظ نہیں کر سکتے ایک میری سٹوڈنٹ ہے شیز مور دن سیونٹی یار آئی تنک سیونٹی تری یا کچھ ہے ان کی ایج لیکن وہ حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ کافی جوز ان کے حفظ ہو گئے دس سے زیادہ تو آپ کر سکتے حفظ کر سکتے ہیں آپ کوشش کریے چھوٹے بچے بڑے ہر کوئی حفظ کر سکتے بس طریقہ آنا چاہیے کہ کس طرح کرنا چاہیے اچھا تحجد میں ہم دعا کریں گے اس کے بعد فرض نماز کے بعد ہم سب جانتے فرض نماز کے بعد دعا کرنا ہے اور پھر ازاں اور اخامت کے بیچ میں اور اتنے زیادہ بلند آواز سے ازاں ہوتی ہے اور کتنے مساجد میں ازاں ہوتی اور یہاں پر کیا ہے یو ایس کینیڈا یا دوسری جگہ کہیں ہے کہ وہ زور سے آواز سے ہوتی بہت کم جگہ ہے لیکن ہم اپنے گھروں میں کیا کرتے ازاں کا اپ لگاتے یا نہیں تو کمپیوٹر پر سنتے لیکن آپ کو وقت تو پتہ ہے لیکن آپ جب مسجد میں جا رہے ہیں ازاں سن رہے ہیں میں ایک دعا دعا کریے اور ازاں اور اخامت کے بیچ میں اور جمعے کے دن جمعے کے دن ایسی گھڑی ہے جو اللہ دعا خبول کرنے والا ہے کونسی گھڑی ہے بس آپ دعا کریں اللہ جانتے ہیں کہ کب وہ ہے خبولیت کا وقت تو جمعے کا ہم پورا دن کوشش کریں گے دعا کرنا اور سپیشلی جو ہے اگر کچھ لوگ اگر عادت کر لیں کہ اثر سے جو ہے اثر کی نماز کے بعد آپ ذکر ازکار پڑھ لیتے بیٹھ جائیں مغریب تک تو بہت اچھی بات ہے دعا کریں اچھا اور اس کے بعد جو سہور جو اب ہم سہری کرتے جب بھی بھی دعا کریے اور ہم جب روزے رکھ رہے ہیں اب جو فرض روزے آ رہے ہیں انشاءاللہ اور لیلت القدر ہم کو نعمہ علم کس دن ہے لوگ ستاویس کہتے ہیں یہ غلط بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ کسی بھی رات ہو سکتی لیکن وہ آرڈ نائٹ ہوں گی ٹھیک ہے تو آرڈ مطلب وطر لاسٹ جو ٹین ڈیز ہے رمضان کے کوشش کر یہ بہت زیادہ عبادت کریں تو وہ کبھی بھی ہو سکتی لیلت القدر لیکن وطر مطلب آرڈ میں اور جب ہم جو ہے نا قرآن پڑے اس کے بعد دعا کریں خوبولت ہوتی اچھا جب ہم سفر کر رہے ہیں چھوٹا سفر ہو بڑا سفر ہو ہمیشہ کوشش کریں کہ دعا کریں اور عرفات کے میدان میں جب ہم حج کو جا رہے ہیں بہت خوش نصیب ہے جو حج کو جا رہے ہیں یا جو جا کے بھی آگئے اور پھر بھی ان کی خواہش ہوتی کہ اللہ مجھے حج پہ بار بار پھولا ہم سب کی خواہش رہتی اور اللہ سے دعا کریں اور بار بار جائے اگر نہ بھی جا سکے اس دن عرفات کے دن جو ہے نا مقصود طور پر دعا کریں لیکن یہاں پر جو ہے نا قبولیت کا کیا ہے جو عرفات کے میدان میں دعا کرنا ہے اچھا زمزم پی کے اور ہمارے سب کے پاس زمزم تو رہتا ہے اگر نہ بھی ہو تو لے آئیے زمزم تو تھوڑا آپ نارمل پانی ملا لیجئے اس میں پانی ملا کے اس کو جو ہے نا پیتے جائے اور طریقہ تو آپ کو پتا ہے کھڑے رہ کے قبلہ روخ ہو کے اللہ سے دعا کرنا ہے اور زمزم کا پانی پی کے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ خبول کرنے والے ہیں آپ چہرے کو لگانا چاہتے لگا سکتے لیکن یہاں پر زمزم کی جب بات ہو رہی نا ہم کوشش کریں کہ زمزم لائے اور پیے یہ ہماری ہابٹ کریے سپیشلی ہماری سب فیملی کے ساتھ ہم کوشش کرنا چاہیے اور جنگ کے میدان میں دعا خبول ہوتی اور جب بارش ہو رہی ہے تو جب بھی بارش ہو رہی اللہم سیب نافیہ ہم جب دعا کرتے اللہ رحمت والی بارش ہو جو ہمارے لئے فیدے مند ہو ویسے ہی نفع مند بارش کی ہم جب دعا کر رہے ہیں ساتھ ہی دعا کریں اللہ جب بارش دیکھتی ہوں میں یہ سوچتا ہوں اللہ میرے گناہ ایسے دھو دے ایسے پاک ساف کر دے آپ دیکھئے درخت ہے کس طرح ساف ہو جا رہے ہیں کس طرح پورا جو بھی ڈسٹ تھا ان کا چلے گیا اور روڈز دیکھیں کتنا ساف سترے ہو گئے تو اللہ کریں کہ ہمارے گناہ بھی ایسے ساف ہو جائے اور اسپیشلی جب برطن بھی ہم دھوتے نا مجھے یہ خیال آتا ہے یا اللہ یہ جیسے برطن ساف ہو جا رہے نا ویسے ہمارے گناہ بھی ساف ہو جائے تو بارش کے وقت ہم دعا کر سکتے جو ہم جو جو چیزیں آج سیکھیں نا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے رمضان آنے والا ہے اچھی اچھی دعائیں بھی یاد کریں اور خوب دعا لسٹ بنا لیجئے کیا کیا دعا کرنا ہے دیکھیں یہ کیا ہے یہ ایک سیل ٹائم ہے اللہ تعالی مغفرت کا مہینہ آرہ قرآن کا مہینہ آرہ لیلت القدر کا مہینہ آرہ اللہ سے مانگئے ہم ناچیز بندے ہیں ہم کو اللہ کی ضرورت ہے اللہ غنی ہے ہم تو فقیر ہیں سبحانک اللہ بھی ہم دکا نشدو اللہ 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 نستغفر نتو